بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے حلی خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی اگر ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک ضرور کر لیں آپ کے لائکس اور کومنٹس ہمارے لئے بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں کیونکہ ہمارے چینلز کو لگاتار ریپورٹ کیا جاتا ہے تاکہ ہماری آواز زیادہ لوگوں تک نہ پہنچ سکے اس اثر کو زائل کرنے میں آپ کے لائکس اور آپ کے کومنٹس ایک انتہائی اہم کردار ادا کرتے ہیں ناظرین اکرام بڑی اہم ترین اپ ڈیٹس ہیں اور یہ ایک انتہائی بابرکت رات ہے اور یہ رات عبادتوں کی رات ہے یہ رات دعاؤں کی رات ہے اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو کر اپنی منتیں اپنی التجائیں اور عمران خند صاحب نے ایک فیصلہ کن جنگ چھیڑی ہے اور عمران خند صاحب نے جس دن کا انتخاب کیا ہے وہ فیصلہ کن جنگ چھیڑنے کے لیے یہ بھی بڑا اہم ہے یہ ساری کی ساری چیزیں اس کے ساتھ ہی ساتھ عمران خند صاحب کو رہا کرنے کے حوالے سے پی ٹی آئی کی جو ٹیم ہے اس کے کچھ کلیمز تو آتے ہیں لیکن اصل خبر کیا ہے جی ایچ کیو کے حوالے سے بڑا دعویٰ یعنی پاکستان کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے پاکستان کا جو جی ایچ کیو ہے وہ اس وقت کیا سوچ رہا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ آج جو خان صاحب نے باتیں کی ہیں صاحفیوں سے اڈیالا جیل میں گفتگو میں ان باتوں کو ایک جانب تو آج اوفیشل بھی کر دیا گیا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے ایک تو ہے نا کہ صاحفیوں کے ساتھ غیر رسمی ملاقات ہوئی صاحفیوں کے ساتھ اس میں غیر رسمی گفتگو ہوئی اب یہ گفتگو غیر رسمی نہیں رہی کس طرح سے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کلیرلی عمران خند صاحب نے جو محاذ کھولا ہے وہ سپاہ سالہ جو آرمی چیف ہیں ان کے خلاف اس وقت فل آن محاذ کھول دیا گیا ہے لیکن اس سب کے اندر جی ایچ کیو کیا سوچ رہا ہے اور عید کے بعد کیا ہوگا طاقتور حلقوں کے انتہائی قریب سمجھے جانے والے جو لوگ ہیں ان کی طرف سے کچھ کلیمز ہیں یہ کلیمز ہم تک پہنچے ہیں جو منوان آپ کے سامنے رکھے جائیں گے عمران خند صاحب کا موقف بھی اور جی ایچ کیو کا جو موقف سامنے رکھنے کے دعوے دار ہیں جی ایچ کیو کے قریب سمجھے جانے والے لوگ ہیں انہوں نے جو خبر دی ہے جو کہ کنفرمڈ ہے اور بڑے بلند بانگ دعوے اس وقت سامنے آئے ہیں چیزیں بس اتنا اگر باٹم لائن آپ کو خبر دینے سے پہلے میں آپ کے سامنے رکھ دوں وہ یہ ہے کہ لیکن سب سے پہلے ایک چھوٹی سی التجام میری آپ کے سامنے یہ ہوگی کہ یہ انتہائی بابرکت ساتھیں ہیں اور پچھلے سال آپ کو پتا ہے کہ عمران خند صاحب زمان پارک میں تھے اور اس سے پچھلے سال بنی گالا میں پچھلے دو سال شب قدر کی جو خصوصی قسم کی تقاریب ہیں وہ عمران خند صاحب نے انہوں نے ان کا انعقاد بھی کروایا اور وہ سب ہم نے دیکھا لیکن یہ جو اس وقت بابرکت ساتھیں ہیں ان میں آپ نے ایک دعا کرنی ہے اور یہ ایک ایسی دعا ہے اس پہ آپ نے آمین بھی کہنا ہے اور یہ ایک اس طرح کی دعا ہے کہ یہ پاکستان کا ہر شخص جو ہے اسے اس پر آمین کہنا چاہیے کیونکہ یہ پولٹیکل افیلیشن سے بالاتر ہے یا اللہ تو دلوں کے حال جانتا ہے تو ہم انسانوں سے بہت بہتر جانتا ہے سب کو بہتر جانتا ہے سب کچھ جانتا ہے ہم تو کچھ بھی نہیں جانتے ہیں ہم تو کسی کو ٹھیک طریقے سے پہچانتے بھی نہیں یا اللہ ہمارے اس ملک پاکستان پر رحم فرما اور جو رہنما میرے اس ملک کے ساتھ مخلص ہے مجھ سے بہتر میرے مولا تو جانتا ہے کہ جو رہنما میرے ملک کے لیے بہتر ہے میرے مولا اسے کامیاب کر دے اور جو رہنما میرے ملک کے لیے مخلص نہیں ہے جو میرے ملک کے ساتھ مخلص نہیں ہے جو میرے ملک کے لیے بہتر نہیں ہے میرے اللہ اسے ناکام کر دے وہ اپنی سیاسی چالوں میں ناکام ہو جائے اس وقت بہت سے منصوبے ہیں بہت سے پلانز ہیں میرے مولا اس پلان کو کامیاب کر جس میں میرے ملک کی اور جس بنیاد پر یہ ملک بنا تھا لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرنا جو پلان اس ایجنڈے کی طرف ہمیں گامزن کریں اس منصوبے کو اس پلان کو بھی میرے مولا تو کامیاب فرما تو ہم سے بہتر جانتا ہے ہم سے بہتر جانتا ہے ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں ہم تو اپنے بارے میں بھی نہیں جانتے ہم دوسروں کو کیا پہچھا لیں میرے مولا اس ملک پر رحم کر اس ملک کے ارباب اختیار کو یہ حمد دے کہ وہ بھی اس سارے کے سارے معاملے کے اندر ملک کی بہتری کے لیے کام کر سکے اب ذرا ناظرین اکرام کچھ اہم ترین خبروں کی طرف بڑھتے ہیں ڈیویلپمنٹس بہت امپورٹنٹ ہیں بہت اہم ہیں اور یہ آپ نے چیزیں سمجھنی ہیں عمران خند صاحب جو ہیں انہوں نے ایک تو آج جو صحافیوں کے ساتھ گفتگو کی اسے اوفیشل کر دیا ہے اور عمران خند صاحب کے اوفیشل جو سوشل میڈیا پلاتفارمز ہیں ان کے اوپر اس گفتگو کو آج اس کی ٹرانسکرپ کو اس گفتگو کی پبلک کر دیا گیا ہے میں پہلے وہ ٹرانسکرپ آپ کے سامنے پڑھ کے سنا دیتا ہوں پھر جی ایچ کیو کا اس کی اوپر جواب جو ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دوں گا اس سب کے اندر پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا جو موقف ہے کیونکہ اس وقت ڈیل اور ڈھیل کے حوالے سے بہت سی چیزیں چل رہی ہیں نا خان صاحب کو عدالتوں سے کچھ ریلیف بھی مل رہا ہے اس ریلیف کی اوپر بھی کچھ کوسچنز ہیں اور نون لیگ کے یا نواز گروپ کے لوگ جو میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈھیل ہو گئی ڈھیل ہو گئی لادلا اور اس طرح کی چیزیں ہلتو خان صاحب نے آج جو باتیں کیا مجھ لگتا ہے نفی ہو گئی ہے اس چیز کی اب اگزیکٹ منوان میں اپنی رائے دیئے بغیر عمران خان صاحب کے اوفیشل فیس بک پیج کی اوپر موسٹ لیڈرشپ ان کا ذکر ہے خان صاحب نے کہا ہے کہ ساری قوم کو پتا ہے کہ ملک وہ چلا رہے ہیں اور انہوں نے مجھے توڑنے کے لیے توشا خانہ ریفرنس میں مشرا بی بی کو سزا دلوائی مجھے اور میری بی بی کو کچھ ہوتا ہے تو وہ ذمہ دار ہوں گے لنڈن پلان ان کے اور نواز شریف کے درمیان تھا لنڈن پلان کے لیے ججز کو بھی ساتھ ملایا گیا اور ایجنسی نے ججز کی تقرریاں کروائیں اگس میں جب مجھے پکڑا گیا تو پولیس میرے بیڈروم میں داخل ہوئی تو وہاں سے میرا پاسپورٹ اور چیک مک بھی لے گئے انہام شاہ اور توشا خانہ کے ایک ملازم کو آئے سائے نے میرے خلاف وادہ ماف گواہ بنایا توشا خانہ اور سزا دلوانے کے لیے دبائی میں پارٹ ٹائم سیلزمن سے گراف چیولری سیٹ کی مالیت کا تخوینہ لگایا گیا توشا خانہ ریفرنس بنانے پر چیئرمن نیب اور انہام شاہ کے خلاف کیس کروں گا فواد چودری پریس کانفرنس کر چکا تھا لیکن اس کے باوجود اسے وادہ ماف گواہ بنانے کے لیے پکڑے رکھا پرویز علائی اور شاہ محمد قریشی اگر گفتگو پریس کانفرنس کر دیں تو ان کے کیسز ختم ہو جائیں یہ آپ نے پہلے سن لیا ہوگا میرے وی لاغ کے ذریعے بھی کیونکہ پہلے کوئی صحافی کوئی خبر دے رہا تھا کوئی میں نے بھی کچھ خبریں دیں اب یہ چیزیں وہ ہیں جو خان صاحب کے پیج پہ ہیں تو اس لیے ذرا یہ دوبارہ سن لیجے کا ایک ڈیڈ منٹ لگے گا خان صاحب لکھتے ہیں کہ چیف جسٹس سپریم کورٹ خاضی فائزیسا کو فیضاباد کیس اور بھٹو کیس بھی یاد ہے لیکن نظر نہیں آرہا کہ لوگ ملٹری جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں اٹھارہ مارچ کو مجھے جوڈیشل کامپلیکس میں قتل کرنے کا منصوبہ تھا چوبیس گھنٹے پہلے جوڈیشل کامپلیکس کو ٹیک آور کر لیا گیا سادہ کپنوں میں ملبوس بہت سے لوگ جوڈیشل کامپلیکس میں موجود تھے کیوں جوڈیشل کامپلیکس کی سی سی ٹی وی فٹیج سامنے نہیں لا جائے رہی جو مشرقی پاکستان میں ہوا وہی آج ہو رہا ہے مشرقی پاکستان میں مجیب الرحمن کا منڈٹ چوری کر کے ملک توڑا گیا مجیب الرحمن کی اکثریت سے یایہ خان کی طاقت ختم ہو جاتی حمود الرحمن کمیشن رپورٹ میں لکھا کہ مجیب الرحمن الیکشن جیت گیا تھا مشرقی پاکستان کی طرح ابھی مارا منڈٹ کم کر کے ہمیں کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس وقت بادشاہ پیچھے بیٹھا ہوا ہے موسن نقلی وائس روائے بنا ہوا ہے شہباز شریف فیتے کاٹتا پھر رہا ہے اس کے پاس کوئی طاقت نہیں ملک کا معاشی طور پر بیڑا خرک ہو چکا ہے ججز کہہ رہے ہیں کہ جنسیاں دھمکا رہی ہیں آصف زرداری اور شریف فیملی کے اربو ڈالر بیرون ملک پڑے ہوئے ہیں اور زرداری اور شریف خاندان کی کرپشن کا ہمیں آئی ایس آئی اور جنرل باجوہ نے بتایا زرداری اور نواز شریف نے توشا خانہ سے گاڑیاں لیں ان کو کیوں نہیں سنا جا رہا اور جو پاکستان کے ملٹری چیف ہیں ان کے بارے میں کہا کہ ان کی تقرری سے پہلے عارف علوی کے ذریعے پیغام بھیجا تھا کہ ہم تمہارے مخالف نہیں میں نے عارف علوی کے ذریعے جنرل صاحب کو ٹیلی فون کروایا کہ مجھے اس کے لنڈن پلان کے بارے میں معلوم ہے علی زیدی بھی رابطے میں تھا اس کے ذریعے بھی پیغام دیا کہ نیوٹرل رہیں اور ملک کو چلنے دیں ہمیں کہا گیا کہ فکر نہ کرو وہ نیوٹرل رہیں گے میں کسی کی غلامی قبول نہیں کرتا غلامی سے بہتر موت ہے کیا آپ کو قاضی فائز عیسہ سے انصاف کی امید ہے تو خان صاحب نے کچھ دیر خاموشی اختیار کی اور پھر بولے کہ قوم سب کچھ دیکھ رہی ہے اس پر کوئی رائے نہیں دینا چاہتا آج ملک بدل چکا ہے اور لوگوں میں شعور آ چکا ہے ہمیں غدار بنایا گیا نو مہی میں پسایا گیا لیکن آٹھ فروری کو عوام نے بتا دیا کہ عوام کہاں پر کھڑی ہے کئی ججز موسی نقوی چیف الیکشن کمیشنر اور نگران حکومت لندن پلان کا حصہ تھے میں نے کبھی فوج سے لڑائی نہیں کی جنرل باجوہ نے پیٹ میں چھوڑا گھومپا میں جنرل باجوہ کو ڈی نوٹیفائی کر سکتا تھا لیکن میری حکومت گرانے کے باوجود میں نے مساکرات کے لئے کمیٹی بنائی صرف سفہ سالار فوج نہیں ہوتا وہ الیکشن لڑ کر نہیں آتا جنرل یایہ نے بھی اپنی طاقت کے لئے ملک کو تباہ کیا جنرل یایہ مجیب سے بات کرتا تو سرنڈر نہ کرنا پڑتا انیس سو اکتر میں ملک ٹوٹا آج ملک کی کمر ٹوٹنے لگی ہے اس وقت جتنی تگڑی جماعت تحریک انصاف ہے اتنی تگڑی جماعت کوئی اور نہیں آج دوبارہ الیکشن کروالیں دوبارہ سب کو پتا چل جائے گا حکومت گرانے کہ باوجود دو مرتبہ باجوا سے ملاقات کر سکتا ہوں تو کسی سے بھی کر سکتا ہوں کیونکہ اس وقت میری ذات کا مسئلہ نہیں پاکستان کا ایشو ہے مجھے قائل کر لیں موجودہ حالات میں عدلیہ بلکل بھی آزاد نہیں اور تمام تر چیزیں خان صاحب نے کہی ہیں لیکن اس سب کی اندر پاکستان کی مقتدرہ کیا سوچ رہی ہے اس حوالے سے دو کلیمز آئیں ہیں جنرل حمید گل پاکستان کا ایک بہت بڑا نام ان کے سابزادے ہیں جی عبداللہ گل اور تحریک جوانان پاکستان اور کشمیر جو ہے اس کے یہ سربراہ بھی ہیں عبداللہ بھائی جو ہیں انہوں نے بسیکلی یہ کنفرم کیا ہے بیکوز ہی اس باری کلوز تو دو پاور کوریڈورز اور میں اس بات کی اوپر کیونکہ میں پروکسیمیٹی تو پاور پر یقین رکھتا ہوں کہ کوئی جتنا طاقت کے کوریڈورز جیسے فیصل بارڈا صاحب ہے ان کے بارے میں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایک تن کا حکیر ہوں لیکن میں ہواوں کا پتہ دیتا ہوں فیصل بارڈا صاحب کی اپنی پولٹیکل ورث بہت زیادہ نہیں ہوگی بٹ ان کی بات ہواوں کا پتہ دیتی ہے تو عبداللہ گل صاحب نے تو کہا ہے کہ مقتدر حلقوں نے تصدیق کی ہے یعنی پاکستان کے جو پاور کوریڈورز ہیں پاکستان کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے تصدیق کی ہے کہ پی ٹی آئی کی قیادت کو نہ تو کوئی این آر او پیش کیا جا رہا ہے اور نہ ہی کوئی ریلیف فراہم کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ نو مئی کے مقدمات مکمل عدالتی رخ اختیار کر لیں گے اسٹیبلشمنٹ کا خیال ہے کہ نو مئی کو ہونے والی دہشتگردی پر سمجھوتا قومی سلامتی پر سمجھوتا ہوگا جو کسی صورت قابل قبول نہیں کیونکہ یہ کسی ایک ادارے کا نہیں پورے پاکستان کا معاملہ ہے یعنی اس سب کے اندر انہوں نے یہ بات کر دی ہے کہ جی عید کے بعد اسٹیبلشمنٹ کا جو معاملہ ہے اسٹیبلشمنٹ نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ اگر نو مئی کے واقعات پر سمجھوتا کیا تو قومی سلامتی پر سمجھوتا ہو جائے گا اور نو مئی کے مقدمات مکمل طور پر عدالتی رخ اختیار کر لیں گے پی ٹی آئی کو کوئی این آر او یا ریلیف کی بات نہیں ہوئی کامران شاہد صاحب ویری کلوز تو پاور کاریڈورز انہوں نے بھی یہ کلیم کیا ہے کامران شاہد صاحب کہتے ہیں یعنی انہوں نے یہ کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ کوئی این آر او خان صاحب کو ہم نے آفر نہیں کیا اور ہمیں جو اس وقت چھوٹی موٹی پولٹیکل ہپننگز ہو رہی ہیں یعنی یہ بسیکلی خان صاحب کے بیان کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال ہے اس پر انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس سب کے اندر ہمیں اس پر کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے وہی بات انہوں نے کہی ہے کہ جی نائنھ مہ کے کیسز وہ عدالتی روخ اختیار کریں گے اسٹیبلشمنٹ تنکس that compromise on 9th مہ would be a compromise on the national security as it's not the case of one institution but whole of Pakistan عبداللہ گل صاحب نے یہی بات اردو میں کی کامران شاہد صاحب نے exactly وہی بات انگریزی زبان میں کمیونیکیٹ کر دی دو سورسز سے لفظ با لفظ جو ہے سیم بات کا کنفرم ہونا اس جانب ایک بہت کلیر اشارہ ہے ایک کلیر انڈیکیشن ہے کہ یہ ساری کی ساری صورتحال کس طرف کو جائے گی اور میں تو پہلی کہہ رہا تھا پاکستان میں کچھ بھی بدل سکتا ہے اور پی ٹی آئی کے کچھ دوستوں نے کہا کہ عید تک رہائی نہیں دیکھیں ایک عدد کیس کوئی ختم ہو گیا دو تین میں بری ہو گیا رہائی تو چار سے چھے ہفتے اگر لیگل پروسس چلتا ہے تو وہ شاید ممکن ہو لیکن وہ بھی تب اگر سسٹم اس حساب سے ہوا اور سسٹم اب جو ہے اب تو بالکل ہی بدل گیا نا پاکستان میں یکسر بدل گیا اور خان صاحب نے جو اب پتہ بھینکا ہے اس کے بعد اب ریاکشن دیکھنا پڑے گا کیا ہوتا ہے